بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وزتو کیسے آپ میں لگے فصلو کرم سے آپ لوگ کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کر دیوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے آزمائشت چپ چاہے بیماری چپ چاہے آمین تو آج ہم لوگ ہیں چکلوٹ فارم اور یہاں سے ہم لوگ چوہو نکلیں گے آج سکردو کے لیے ابھی تک ہم لوگ سکردو نہیں پہنچے اور موسم ماشاء رہ سے موسم کا لوگ پوچھ رہے تھے بہت ہی اچھا ہے بہت مزے کا ہے اور فاطمہ یہاں بھی تک سو رہی ہے جلدی سے بچہ پارٹی کو کرتے ہیں تیار اور ہم لوگ نکلتے ہیں آج کے سفر کے لیے تو بس ابھی میں گاڑی میں چل رہی ہوں یہاں سے چوہو بچوں کے کپڑے وغیرہ نکالتی ہوں تاکہ جلدی سے میں نے تیار کر سکوں اور یہاں دیکھیں جی گیسٹ کیا کر رہے ہیں تو گیسٹ ریسٹ کر رہے ہیں باگ گئی ہمیں دیکھ کے اور ماشاء رہ سین کا بہت چاہو بہت پیارا ہے بہت خوبصورت چاہو نا یہاں سوچ مکی کے پھول لگے ہوئے ہیں اور ہم لوگ جو وہ رات کو پہنچے تھے یہاں یہاں کافی لیٹ ہو چکے تھے ہم لوگ تو ہمیں پھر چوپی ریسٹورنٹ ملا وہاں ہم لوگ نے سٹیک کیا اور ابھی کپڑے وغیرہ میں نے نکال لیے ہیں اور فاطمہ بھی اٹھ کے ہی ہے بس ہم لوگ چل رہے ہیں روم کی طرف جلدی سے بچوں کے ہاں بچوں کے ساتھ دوستی ہو گئی یہ لوگ بھی چور پہ آئے ہوئے تھے میں ہوگی تیار بچے تیار ہوئے یا نہیں بچے آپ کو دکھاتی ہوں فاطمہ بھی ریڈی ہوگی محمد سام بھی ریڈی ہو گیا اور بس ہم لوگ نکلنے والے ہیں ابھی آگے کے سفر کی طرف سب سے پہلے تو آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ ہمارا سفر بہت آسان رہے فاطمہ کہتی ہے جی کمرے کو سٹ کریں اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے کیونکہ فاطمہ کو پتا ہے کہ جہاں رہنا ہے وہاں صاف صفائی کا کیا رکھنا ہے اس کے بعد ہم لوگ نے آگے کی سفر کی طرف چلنا ہے کمرے کی سیٹنگ ہو گئی گاڑی کی سیٹنگ ہو گئی اور ابھی ہم لوگ نکلنے والے ہیں آج کے سفر کے لیے تو محمد سام کو لگ چکی تھی بک اور ہم لوگ نے جو ہلکا پھل کا سناعشتہ کر لیا ہے ابھی لیکن پراپر جو آنا ہم لوگ کھانا رستے میں گائیں گے تو دعا ضرور کرنی آپ سب نہیں تاکہ ہمارا سفر آسان رہے بلکہ سب کا سفر آسان رہی جو بھی سفر میں ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیاں فرمائیں اور سب کو جو خوشحال سندگی تا فرمائیں آمین ابھی ہم لوگ سکردو کے روڈ پہ انٹر ہو چکے ہیں سکردو کا روڈ کیسا ہے ساتھ ساتھ بتاتے چلیں گے موسم یہاں جو رستے یہاں ادھر سے تھوڑی کرمی کا موسم جو سٹارٹ ہو گیا کیونکہ یہاں پہار جو ہیں وہ تھوڑے گرینری والے نہیں ہیں پتھریلے ہیں اس لئے یہاں جو وہ دن میں تھوڑی کرمی اور رات میں ہلکی پلکی ٹھنڈ ہوگی سکردو میں لیکن آپ لوگ اگر نکلتے ہیں تو آپ لوگ جو ایک آدھا اپر سال ضرور لیں داکہ آپ لوگ کو سردی نہ لگے بچوں کے لئے جو وہ ایک تو انہر جو وہ ضرور لیں اور ہم لوگ یہاں جو وہ پہنچے ہیں ابھی رستے میں فروٹ فریش فریش ہمیں ملا تو میں سوچا کہ کیونکہ ہم لوگ نے ہر قبل کا سا ناشتہ کیا تھا تو جلد سے فروٹ خرید لیتے ہیں سیپ چیک کر رہی ہوں یہاں دکھنے میں اتنے خوبصورت نہیں ہیں لیکن فریش ہیں اور یہاں سے جو وہ میں نے ریڈ ریڈ سیپ جو وہ لے لیتی ہوں تاکہ رستے میں جو وہ ہم لوگ اگر بچوں کو بکھ لگے دورام سکون سے کھا سکیں بچوں کو مشکل نہ ہو جی ہاں تو سیپ میں نے یہاں سے لے لیے ابھی ہم لوگ نکلنے والے ہیں آگے کی سفر کی طرف سیپ کیلئے میں پیسے لینے گئی تھی پیسے لے لیے اور اس کے پاس تھوڑا چین نہیں ہے تو چلیں کوئی بات نہیں تھوڑا مہنگا ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ رستے میں کھاتے پیتے چلیں گے اور ہم لوگ جو خوب انچوائی کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہاں کا موسم جو ہماری علاقے کی موسم کیسے جو وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے لیکن ہمیں جو وہ پہاڑوں کے پاس سے گزرتے ہوئے نے خوف آتا ہے تھوڑا کیونکہ ہم لوگوں نے کبھی ہمارے آپ کیسے کے اب جانتے ہیں کہ ہمارے میدانی علاقے ہیں تو وہاں ایسا کوئی سین نہیں ہوتا تو یہاں پتھروں کو دیکھیں تھوڑا خوف پی آتا ہے لیکن سفر ماشاءاللہ سے بہت اچھا رہا اور یہاں تک جو وہ ہم پہنچ گئے بہت ہی پرسکون ہے اور اکتم جو وہ مزے سے جو وہ ہم لوگ سفر کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ کی دیر سری دوائیں ہمارے ساتھ ہیں بچے جو وہ خوب انجوئے کر رہے ہیں جناب بھی خوب انجوئے کر رہے ہیں اور یہاں ہمیں ملا ایک چھوٹا سا بچہ وہ بھی کس کا بچہ جو بکری کا بچہ ہے وہ ملا اور ابھی ہم لوگ جو وہ پٹرول فیل کروائیں گے کیونکہ فیول کا آپ لوگوں کو بہت خیار رکھنا ہے یہاں فیول جو وہ کافی دیسٹنس کے بعد آپ کو ملتا ہے اس لئے جو وہ آپ ٹینک فل رکھیں تاکہ آپ کو کہیں بھی مسئلہ نہ ہو تو ابھی ہم لوگ جو وہ گھرولوں کو بہت میس کر رہے ہیں کیونکہ موزم بہت اچھا تھا جو گھر میں رہے گی وہ بھی ساتھ ہوتے تو غور بھی زیادہ اچھا لگتا تو سکردو کا آمین جو وہ رستہ بتایا گیا ساڑھے تین گھنٹے میں ہم لوگ پہنچیں گے لیکن ہمیں بہت ساتھ بوک لگ چکی ہے اور اب جو میں فروٹ کھایا فروٹ سے اور بھی ساتھ بوک لگی ہے لیکن ہمیں کیا کہنا ہوگا بھی ہم لوگ سیچنگ میں ہمیں اچھا سا ہوتل ملے ہم لوگ جو وہاں تھوڑی دیرے ریسٹ کریں اس کے بعد کھانا بغیرہ کھائیں تو ابھی تک تو ہمیں نہیں ملا اور فاطمہ کو کچھ کھانا تھا اس کے لئے میں نے کچھ رکھ لیا تھا چیزیں اسے کچھ کھلاپ لائے دیئے ابھی ہم لوگ پہنچ گے یہ بہت ہی خوبصور جگہ اور ان کا کھانا بہت ہی لزیز ہے تو ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں آج کھانے میں کیا ملتا ہے اور ماشارہ سے یہاں فروٹ بہت زیادہ لگا ہوا ہے خوانی تو فریش توڑ کی کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں جو پرمیشن لینے ہوگی کہ ہم لوگ یہ فروٹ توڑ سکتے ہیں اگر ہمیں پرمیشن ملے گی تو ہم لوگ تھوڑا سا توڑیں گے اور کھائیں گے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اگر آپ لوگ یہاں آتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ پرمیشن کے بغیر کچھ چیز استعمال نہ کریں ایک اور نمبر دو پہ اتنا توڑیں کہ جتنا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو وہ کے پاس لوگوں کو اگر پرمیشن مل جائے وہ کیا کرتے ہیں بیک کو فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں ایسا کام نہ کیا کریں بس تھوڑا سا توڑیں انجوئی کریں کھائیں پیئیں تاکہ آپ جوہو انجوئی بھی کر سکیں اور دوستوں کا نقصان بھی نہ ہو اور جو کوئی پیچھے سے جو آ رہا ہو نو اس کی حصے میں بھی کوئی جار پچی پیس بچ جائیں کیونکہ میں نے کچھ دیکھی ویڈیو لاس میں کچھ فوٹو گیا شیئر ہوئی تھی جس میں بہت زیادہ جوہو پرمیشن مننے پہ لوگوں نے فروٹ توڑا ہوا تھا تو ایسی نہ کیا کریں بچے ماشاءاللہ سے بہت خوش ہو رہے ہیں فریش فروٹ دیکھ کے ایک دو پیس بھی فریش کا مل جائے نہ دو دیل خوش ہو جاتا ہے بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے تو میں نے یہاں جوہو تقریباً پانچے پیس توڑ لیے ہیں اور دو دو پیس تین دن پیس جوہو چونے بھی لے لیے تو ہم لوگ خوش ہو گئے بس اتنا ہی کافی ہے اور یہاں پر سکون ہے یہ جو لوکیشن ہیں بہت پر سکون ہے جو کہ اس کردو کے رستے میں یہ آپ کو ملے گی یہاں آپ انجوئے کر سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں سٹیک کر سکتے ہیں کھانا اچھا سا کھا سکتے ہیں گر جیسا تیسٹ کیا جو کھانا ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں فیلالہ ہم لوگوں نے کھانا آرڈر کر دیا ہے اور کیا کیا آتا ہے کھانے میں میں آپ کو بتاتی ہوں اور یہاں کے لوگ جو انہوں بہت اچھے ہیں بہت کوپریٹیو ہیں ناشتہ ہمارا آ چکے ہیں چونکہ لنچ کی ٹائم پہ ہم لوگ ناشتہ کر رہے ہیں دو بت چکے ہیں چلتے ہیں جی دیکھتے ہیں ابھی کھانے میں کیا ملتا ہے سب سے پہلے تو ان کا جو سرونگ بھی ہے نا وہ مجھے بہت پسند ہے یہاں ہم لوگوں نے پراتھے آرڈر کیے اور ساتھ میں ہم لوگوں نے بچوں کے لیے کچھ بچے فرائز کھانا چاہ رہے تھے اور فرائز یہاں سے مل گئے ہمیں وہ بھی آرڈر کر لیے اور ساتھ میں ہم لوگوں نے انڈے بغیرہ آرڈر کی ہیں چائے بغیرہ لیں گے دیکھتے ہیں جو کیا کیا مل جائے جو جو آسانی سے مل جائے گا وہ ہم لوگ لیں گے اور کھائیں گے پییں گے بچوں کو جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو فرائز بہت پسند ہوتی ہیں بچوں کا دل یہ چاہتا ہے کہ آتے ہی بچے فرائز کھائیں اور میں نے کہا کی ہے فرائز کو اٹھاؤں گی ان کے آگے سے سائٹ پہ رکھوں گی پہلے یہ ناشتہ کریں گے پھر ان کو فرائز دوں گی ہوگی اگر انہیں فرائز کھا لی پھر یہ ناشتہ نہیں کریں گے اور کھانا بہت ضروری ہے کیونکہ ابھی آگے پھر سے ہمیں سفر کے لیے نکلنا ہے تو چائے بھی آگے پیراتھے بھی آگے اور ساتھ میں جو وہ کیا کیا ہے چلیں آپ کو اوورال ویو دے دیتی ہوں آلو کی ما کھانا ہم لوگوں نے سٹارٹ کر دیا ابھی میں بھی چلدی سے ناشتہ کر لوں جب تک ناشتہ نہیں ہوا تد تک آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا فائنلی ہم لوگ ناشتہ کر چکے ہیں بچے خوش ہو گئے ناشتہ بھی کر لیا کھولی سی جگہ بھی مل گئی دور نے باگنے کے لیے موقع بھی مل گیا ابھی جہناب پڑھیں گے نماز زخور اور ہم لوگ جو وہ تد تک جو وہ یہاں وقت کریں گے دیکھیں گے کچھ کھائیں گے پییں گے ادھر ادھر گومیں گے پھریں گے تاکہ ہمارے لوگ جو تھکاوٹ ہے سفر کی وہ بھی ختم ہو جائیں جلدی سے پانی فیل کر لیتے ہیں کیونکہ پانی کی سفر میں ضرورت پڑھتی رہتی ہے تو یہاں ڈیفرنٹ جگہ پہ چشمی کا پانی جو ہے نا وہ فیل کی جگہ جو کہ ہیلڈی بھی ہوگا اور پینے بھی بھی مسئے کا لگے گا نا آپ کو تو آسانی رہے گی چلتے ہیں جی ابھی آگے کی سفر کی شروعات کرتے ہیں یہاں سے جو بگیچہ جگہ پہ آپ لوگ اگر آئیں تو یہاں ضرور رکھیں یہاں جو وہ آپ مارکور کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں فیو بھی بہت اچھا ہے رسٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ جو وہ ایک ادھا گھنڈہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو پراپر سپیس مل جائے گی سپیشلی بچوں کے ساتھ اگر ہیں نا پھر اس جگہ پہ ضرور رکھئے گا تو بس ابھی ہم لوگوں نے شروع کر لیا آگے کا سفر اور بگیچہ سے نکلے ہوئے ہمیں ہو چکے ہیں تقریبا دس منٹ دس منٹ کے بعد ہم لوگ کہاں پہنچے ہیں چلیں آپ کو بتاتے ہیں جی تو دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ویلی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں اور یہاں ہم لوگ پہنچ نکلے تھے لیکن آگے سے جب وہ روڈ بلوک ہوا سلائیڈنگ کے وجہ سے ابھی کہتے ہیں یہاں دقریبا دو ڈائی گرنڈے لگ جائیں گے اور تب تک آپ لوگ کو انتظار کرنا ہوگا اب میں سوچ رہی ہوں کہ جب تک دو ڈائی گرنڈے لگنے ہیں ہم لوگ جیدی سے اور چار پانچ بجے کیونکہ بچے جب ٹرائیول کرتے ہیں انہیں بھوک زیادہ لگتی ہے دیکھتے ہیں ابھی ہمارے پاس دو تین گھنڈے ہیں یہاں لیکن یہاں دیکھیں کہ لمبی لائن لگ چکی ہے اور ہمیں جا وہ کھانا بنانے کے لئے بھی کوئی پرپر پوائنٹ نہیں مل رہا اور ہم لوگ اب کیا کریں ہیں کیونکہ یہاں پانی کا رینج بھی نہیں ہے جس جگہ پہ ہم لوگ رکھ چکے ہیں جہاں ٹرائفک بلوگ کی ہوئی ہے بلکہ بلوگ کیا سٹوپ کی ہوئی ہے اور ابھی ہمیں انتظار کرنا ہوگا بچے کو میں ادھر ادھر لے کی گوم رہی ہوں اور جناب بھی کوشش کر رہے ہیں فاطمہ یہاں گر گئی اور فاطمہ جب گر جاتی ہے تو پھر اس کے بابا کو بہت غصہ آتا ہے اب کس کس پہ غصہ آ رہا ہے سب پہ کیونکہ ماما نے تھوڑا سا لاپروائکہ میں ظاہرہ کیا فاطمہ کو جو جانے دیا نیچے اور سلوپ تھی اس کے ویسے جو فاطمہ گر گئی اور فاطمہ کو بھی اب جو ایریٹیشن ہو رہی ہے فائنلی رستہ ساف ہو گیا اور ہم لوگ پھر سے سفر کے لیے نکلے لیکن یہاں جو وہ ٹرائفک اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہم نے روڈ بلوک ہوا اور ہم لوگ ایسا ایسا اور ٹرائفک کتنی زیادہ وہ بھی آپ کو دکھاتی چلتی ہوں یہ بگیچہ سے آگے تقریباً پندرہ بیس منٹ کے ڈیسٹنس کے بعد ہوا ایسا اور کہہ رہے ہیں جی یہاں ہر دو گھنڈے بعد ٹرائفک کو بلا کیا جا رہا ہے اگر آپ لوگ یہاں آ رہے ہیں فیملی کے ساتھ تو آپ لوگ جو اپنے جو گاڑی ہے اس میں پروپر جو رینج کر کے رکھیں تاکہ بچوں کو ایڈیٹیشن نہ ہو بچوں کے لئے ہر چیز جو ہو بڑوں کے لئے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ ٹرائول نہیں کر سکتے اور ٹرائول کے جو جب ٹرائفک بلوک ہو جاتی ہے پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کافی تک بلوک تھا لیکن الحمدللہ آج کا سفر سٹارٹ ہو گیا پھر سے ہم لوگ نکل وڑے جہاں ہمارا سفر رہ چکا تھا گھنٹے کا وہ ہمارا سفر کنورٹ ہو گیا پانچ گھنٹے میں کیونکہ روڈ بلوک پھر اس کے بعد ٹرافک بلوک اور یہ کچھ ایشو تھے یہ تو خیر موسمی حالات کی وجہ سے ہوتا ہے تو ایسے اتار چڑھاؤ تو سفر میں آتے رہتے ہیں ان کو آپ کو فیس کرنا ہی ہوتا ہے اگر آپ کے سفر میں ایسا کچھ بھی نہ ہو بہت قریب نہیں آئیڈیا یہاں کیسا ہمیں لگے جیسا بھی لگے گا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کی جائیں گی اور ہم لوگ پہنچیں گی سیاد چند تک جو ہمیں جانا ہوگا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے موسم بہت اس کا میں تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں اگر آپ لوگ آئیں تو آپ لوگ جو آسان ہی رہے کہ کس روڈ سے آپ جو پہنچ چکے ہیں تو ہم لوگ سکردو کے ایریا میں انٹر ہوگے ای لفظ سکردو یہ لکھا ہوا آگیا اور میں لفظ کروں گی یا نہیں کروں یہ میں آپ لوگ اس آس میں بتاؤ گی جیسے ویسے ویسے آپ لوگ کو بتاؤ گی کہ ہاں واقعی ہی اچھا لگا ہم لوگ پہنچ چکے ہیں سکردو سیٹی میں اور یہاں بہت زیادہ رش ہے کیوں رش ہے چلی آپ کو جان کے دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں کیونکہ کا ویو نہیں تھا جیسا نہیں تھا جہاں ہم لوگ بتا سکیں رابطہ کرسیں گیر والوں سے اس کے بعد ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کہاں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا ویو ہے یہ جو ایک میدان مل رہا ہے چونکہ بہت بڑا میدان ہے یہاں لوگ فردر آگے کو بہت خوبصورت ویلی ہیں وہاں بھی جا سکتے ہیں لیکن ہم لوگ اس سے آگے بھی نہیں جا رہے کیونکہ ہم لوگ یہاں سے لے سکتے ریسنگ ویر یہاں سے کریں آپ لوگ اور اس کے بعد ہم لوگ نکلیں آگے کی سفر کی طرف کیونکہ ہم لوگ فیملی اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کب تک یہاں پہنچ لیکن اب ہم لگ چکی ہے زور کی پوک کیونکہ ہم لوگ نے کھانا بنایا نہیں ہمیں کوئی پوائنٹ ہی نہیں ایسا ملا ہم بیٹ کے ہم کوکنگ کر سکتے تو اب ہم لوگ اس پوائنٹ سے کریں گے آگے پوائنٹ کی طرف کیٹو کو ہم لوگ بولتے ہیں گوڈ بائی بچوں کو بہت مزا ہے بہت اچھا لگا بچے جو مچھل سے اتنے خوش ہو جاتے ہیں انکتب سے ڈانس ہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو کوئی سمجھ نہیں آرہا ہوتا اب کیا کریں اب کیا دیکھتے کہ جب میدان ملتا تو بچے دور پڑتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگا سفر ترزاد تر وہ ختم ہو چکے اب ہم انجوائے کریں گے دیفرنٹ جو پوائنٹ ہیں ان کو ویو کریں گے آپ لوگ کو دکھائیں گے خود بھی دیکھیں کھانا ہم لوگ کھانے پہنچ چکے ہیں اور یہاں کھانا کھانا جو بہت سیمبل سا ہے مزی کھانا 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 آگے کیونکہ ہمیں رہائش کا بھی رینج کرنا ہے کیونکہ کیمپنگ ہم نے کی تھی ہم لوگ نے سوچ چا تھا ساری چو 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 کیمپنگ میں چلے گا لیکن کیا ہوا کہ ہمارا ایک دن کا ایک دن وہ ہی اچھا نہیں رہا تو اس کے بعد ہم لوگ پہنچ چکے ہیں بس ہم لوگ ریسٹ کرتے ہیں بچہ پارٹی سو چکی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کا ویلاغ آپ سب کو بہت پسند آئے ہوگی اسی کے ساتھ مجھے ساتھی جی اپنا خیار رکھی گا خوش رہیں آباد رہیں ہستی رہی مسکر آتے رہیں دے ساری دعوں کے ساتھ اور کیوٹ کیوٹ فاطمہ کے ساتھ ہم بولتے آپ کو آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ فیض